الحمدللہ والعالمین نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت پل سرات کے اندھیرے میں تمہارے لئے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلا آلہ وصحبہ وبرکہ وسلم اللہ پاک ہمارے سمڈیال کے کالج کے پروفیسر اور تمام عملے کے عاشقان رسول کو بالخصوص ہمارے پرنسپل وائس پرنسپل اور تمام طلبہ کو آج کے اس اجتماع کی برکتیں آپ فرمائے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا کہ بے شک تمہارے لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے سب سے بہترین سیرت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور آپ کی حیاتِ طیبہ ہمارے لئے بہترین نمونہ بنایا گیا ہے کہ یہ ہے رول موڈل ان کو دیکھ کر تمہیں زندگی گزارنی ہے دیکھیں محبت جو ہوتی ہے بنیادی طور پر اہلِ علم بیان کرتے ہیں تین اسباب ہوتے ہیں محبت کے ہم کسی سے محبت کیوں کرتے ہیں محبت کے تین بنیادی اسباب اہلِ علم نے بیان کیے ہیں یا تو محبت ہوتی ہے کسی کے جود و نوال یعنی احسان کی وجہ سے یا کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے کسی وصف اور کمال کی وجہ سے یا کسی سے محبت ہوتی ہے کسی کے حسن و جمال کی وجہ سے ہم کالج میں فرس ڈے آئے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں جو ہے وہ پروسپیکٹس کہاں سے لینی ہے فارم کہاں سبمٹ کرنا ہے ایک شخص ہمیں ملا اس نے ہماری ہیلپ کر دی ہمارے پیپر جمع کروا دیئے ہمارا ایڈمیشن کروا دیا ہمیں رہنمائی کر دی ہم اس کو جانتے نہیں لیکن دل میں محبت پیدا ہوگی کہ یا اس نے مجھ پر احسان کیا میں ایک چھوٹی سی مثال دی دنیا کی ہم دیتے پھر کسی کا آئیڈیل بن جاتا ہے کوئی فنکار کوئی اداکار کوئی کھلاڑی اس کو دیکھتا ہے کہ یا اس نے یہ کیا جانتے نہیں ملے نہیں کبھی اس کو اس کے چار چھکے چار چوکے دو چار وکٹیں لینے پر وہ اچھا لگنے لگ جاتا یا کیا یہ بالنگ کرتا ہے کیا یہ بیٹنگ کرتا ہے اس طرح کی چیزیں بعض اوقات اس کی کوئی کوئیلٹی یہ دنیا بھی یہ ہے اس کی چیز لیکن وہ اچھا لگنے لگ جاتا ہے یہ دنیا بھی مثال ہے لیکن اہل علم نے جو محبت کے اسباب بیان کیے ہیں ان اسباب محبت کو سامنے رکھ کے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ان کی صیرت کا مطالعہ کریں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک وطالہ نے تمام انبیاء کا امام بنایا دیکھیں مخلوق میں سب سے افضل ہوتے ہیں انبیاء اور انبیاء کے سردار ہمارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا گیا ہمیں ان کی صیرت کیوں اپنانی ہے ہمیں ان سے محبت کیوں کرنی ہے یہ چیز آپ کو یہاں پر سمجھ نہیں ہمیں غور کرنا یہاں پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک وطالہ نے قرآن پاک میں انبیاء کرام کا پہلے بھی ذکر کیا ان کا بھی ذکر کیا اللہ تعالی نے حضرت نوح کا ذکر کیا حضرت نوح پر قوم نے اعتراض کیا حضرت نوح نے جواب دیا قوم کا اعتراض حضرت نوح کا جواب قرآن میں موجود ہے پیغمبر پر اعتراض کیا قوم نے حضرت حود نے جواب دیا حضرت حود کا جواب قرآن نے بیان کیا قوم کا اعتراض نبی کا جواب فیرون نے اعتراض کیا حضرت موسیٰ نے جواب دیا قوم نے اعتراض کیا حضرت عیسیٰ نے جواب دیا قوم نے اعتراض کیا حضرت شعب نے جواب دیا قوموں کے اعتراض پیغمبروں کے جواب قرآن نے بیان کیے قوم نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض کیا اب جواب کا انداز بدلنے لگا ہے پہلے اعتراض ہوتا نبی خود جواب دیتے اب اعتراض ہوا تو خالقِ کائنات جواب دے رہا ہے انہوں نے کہا لست مرسلا کافروں نے کہا لست مرسلا تم رسول نہیں ہو اللہ پاک نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انکل من المرسلین علی سرات مستقیم یاسین مجھے حکمت والے قرآن کی قسم انکل من المرسلین بے شک تم ضرور رسولوں میں سے ہو علی سرات مستقیم سرات مستقیم پر کافروں نے کہا کہ یہ مجنون ہو گئے ماذا اللہ ولید من مغیرہ نے کہا یہ مجنون ہے اللہ پاک نے لفظ مجنون کا جواب دیا انہوں نے کہا مجنون اللہ پاک نے فرمایا نون وَقْلَمِ وَمَا يَسْتُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ وَإِنَّ لَكَ لَعَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَا خُلُقٍ عَظِيمٍ ایک لفظ مجنون کے جواب میں رب نے پوری نات مصطفیٰ کی بیان فرما دی انہوں نے کہا مجنون اللہ نے فرمایا مجھے کلم اور اس کے لکھے کی قسم اللہ قسموں کا محتاج نہیں ہے قسم یا تو کمزور کھاتا ہے یا بے بس کھاتا ہے دنیا کی مثال یہ ہے اللہ نہ تو کمزور ہے نہ بے بس ہے نہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج ہے لیکن بات آئی نہ محبوب کی تو رب بھی قسموں کے ساتھ فرماتا ہے مجھے کلم اور اس کے لکھے کی قسم مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ پیارے تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو وَإِنَّ لَكَ لَعَجْرًا غَيْرًا مَمْنُونَ تمہارے لیے تو بے حد و بے حساب عجر ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ پیارے تمہارا تو اخلاقی وڑا عالی ہے تمہاری خوبو بڑی عالی ہے اے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام پر ایک موقع پر کفار نے اعتراض کیا انہوں نے کہا کہ جب کئی دن تک وحی نازل نہ ہوئی جبریل نہ آئے تو کفار نے پوچھا کہ وہ جو آپ کہتے تھے فرشتہ ہے وحی آتی ہے وہ نہیں آئی آپ نے فرمایا نہیں ہیں صادق اور امین سچے انہوں نے پوچھا کہ وحی آتی ہے آپ نے فرمایا اب نہیں آرہی کئی دن تک وحی نہ آئی جبریل نہ آئی تعطل تھا تو کفار نے اعتراض کیا کہا وَدَّع محمد ربہ محمد رب نے ان کو چھوڑ دیا مازاللہ وَدَّع وَقَلَع انہوں نے کہا وَدَّع بھی کیا ہے کیوں کیا ہے کیوں چھوڑا ہے قَلَع ان کو مکرو جان کر ان کو اچھا نہیں سمجھا اللہ نے چھوڑ دیا ہے انہوں نے یہ کہا جملہ وَدَّع وَقَلَع کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے انہیں مکرو جان کر چھوڑ دیا اب اللہ نے اس رفضِ وَدَّع اور قَلَع کا جواب دیا کیا نازل فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَدُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَا سَوْفَيُعُتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْدَا فرمایے وَدَّوحَا پیارے تمہارے روخِ روشن کی قسم وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا اور جب یہ ظُلْفیں چھا جائیں ان پیاری ظُلْفوں کی قسم مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا نہ تو تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا ہے نہ مکرو جانا ہے وَلَا لَا خِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى پیارے تمہاری تو ہرانے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہی آئے گی وَلَا سَوْفَيُعُتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْدَا تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ پیارے تم راضی ہو جاؤ گے ایک موقع پر ابو لحب نے کہا تھا تمہارا ہاتھ ٹوٹے تم نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا اللہ نے فرمایا میرے حبیب کے ایک ہاتھ کی بات کرتا ابو لحبہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے وہ ٹب اور ٹوٹ بھی گئے ایک موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ نو کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر کہا عاص بن وائل نے کہا مکہ کے لوگوں تم خامخواہ پریشان تھے کہ پتہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عروج پا جائیں گے کتنا ان کا چرچہ ہو جائے گا کتنا ان کا نام ذکر بڑھ جائے گا آج ان کا بیٹا نہیں رہا اولادیں نرینہ نہیں رہی تو نسل نہیں چلے گی اب نسل نہیں چلے گی تو تھوڑے عرصے کے بعد دنیا بھول جائے گی کہ محمد نام کا کوئی آدمی آیا بھی تھا اب وہ خوشی منانے لگے کہ جناب ابتر ہو آپ کو چھیڑا تنس کیا اور ماذا اللہ آپ کو یہ گالی کے انداز میں انہوں نے ابتر کہا کہلنے کے جی ابتر ہو گئے ابتر کا مینہ ہوتا تھا جڑ کٹا منکتن نسل جس کی اولاد نسل نہ رہے اب انہوں نے ابتر جب کہانا ہمارے کریمہ کا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ نے لفظ ابتر کا جواب دیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے کہا ابتر اللہ نے آغاز کیا انہوں نے کہا ابتر سے پیارے تمہیں ابتر نہیں بنایا انہوں نے کہا ابتر بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں خیرِ کثیر کا مالک بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا انہا عطینا کل کوسر پیارے بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں فَسَلِّلِ رَبِّكَ وَنحَرْ پس اپنے رب کے لئے نماز پڑھو قربانی کرو انہا شانی اکہوالابتر بے شک وہ جو تمہارا دشمن ہے نا وہی ہر خیر سے محروم ہے فرمایا پیارے جڑ کٹا تیرا دشمن منکتیو نسل تیرا دشمن نام مٹے گا تیرے دشمن کا چرچہ مٹے گا تیرے دشمن کا ذکر مٹے گا تیرے دشمن کا پیارے تمہارے ذکر کو ختم ہونے کے لئے نہیں بنایا تمہیں تو کوسر کا مالک بنا دیا ابتر ہوا تیرا دشمن جڑ کٹا بے نام و نشان ہوا تیرا دشمن وہ سمجھتے تھے بیٹا نہیں رہا نسل نہیں چلے گی نسل بیٹی سے چلا دی دنیا کا کوئی کونہ آپ کو نظر نہیں آئے گا جہاں اسلام مسید نہ ہو سادات کا نور اور فیضان آپ کو نظر آئے گا انہوں نے کہا ابتر نام و نشان مٹ جائے گا بیٹا نہیں رہا تو دو صدیوں چند سالوں کے بعد دنیا نام بھول جاتی ہے نسل ختم ہو جاتی ہے لوگوں کے چرچے ختم ہو جاتے ہیں وہ دنیا داری میں ہوتا ہوگا کسی کا چرچہ اس کے باپ کی وجہ سے ہوتا ہے کسی کا چرچہ اس کے بیٹے کی وجہ سے ہوتا ہے علامہ اقبال کے والدین کا چرچہ ڈاکٹر اقبال کی وجہ سے ہو رہا ہے کسی کا بیٹا اتنا شورت پا جاتا ہے کہ والدین اس کے نام سے جانے جاتے ہیں یہ فلاں کے ماں باپ ہیں کسی کا بیٹا ان کے والدین کے چرچے کا ذریعہ بنے کسی کے والدین اس کے بیٹے کے چرچے کا ذریعہ بنے کسی کا چرچہ اس کے پیر کی وجہ سے کسی کا چرچہ اس کا مرید کرے کسی کا چرچہ اس کا لیڈر کرے کسی کا چرچہ اس کا ورکر کرے کسی کا جرچہ اس کا سپوسٹ پرسن کرے کسی کا چرچہ اس کا وزیر و مشیر کرے کسی کا چرچہ اس کا جو ہے وہ دنیا دار کرے مگر رب کائنات نے اپنے حبیب کے ذکر کو نہ استادوں کا محتاج رکھا نہ شاگردوں کا محتاج رکھا نہ پیروں کا محتاج رکھا نہ مریدوں کا محتاج رکھا نہ عالموں کا محتاج رکھا نہ وعیزوں کا محتاج رکھا نہ عدیبوں کا محتاج رکھا نہ شائروں کا محتاج رکھا نہ وزیروں کا محتاج رکھا نہ سفیروں کا محتاج رکھا نہ مشیروں کا محتاج رکھا نہ امیروں کا محتاج رکھا نہ وزیروں کا محتاج رکھا نہ لیڈروں کا محتاج رکھا نہ ورکروں کا محتاج رکھا سونیاں کوئی تیرا ذکر کرے یا نہ کرے وارا فعنا لکا ذکرک اللہ نے تیرا چرچہ بلند کر دیا ہے اللہ حضرت کہتے ہیں نہ تُو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا ورفعنا لکا ذکرک کا ہے سایا تجھ پر ذکر اونچا ہے بول ہے بالا تیرا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعدا یعنی دشمن تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا ایک تناظر یہ تھا ایک پہلو اور قرآن نے بیان کیا انبیاء اکرام کا ذکر رب کریم نے قرآن پاک میں فرمایا یا آدم اسکن حضرت نوح کو پکارا یا نوح بط بسلام منہ حضرت زکریہ کو پکارا یا زکریہ انہ نبشر کا بغلام حضرت یحیٰ کو پکارا یا یحیٰ خزل کتابہ بکبہ حضرت دعوت کو پکارا یا دعوت انہ جعلنک خلیفہ حضرت ابراہیم کو پکارا یا ابراہیم قد صدقتر رؤیہ حضرت موسیٰ کو پکارا یا موسیٰ انی ان اللہ اور ایک مقام پہ فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ حضرت عیسیٰ کو پکارا یا عیسیٰ ابن مریم انی متوفیق قرآن کے انداز کو آپ نے دینا ہے قرآن کے انداز کو سمجھنا ہے اللہ پاک فرما رہا یا آدم یا نوح یا ابراہیم یا موسیٰ یا عیسیٰ یا دعوت یا زکریہ یا یحیٰ لیکن جب آمینہ کلال کو پکارا تو اب انداز بدلنے لگا ہے اب انداز بدلنے لگا ہے بلانے کا ان کو نام لے لے کے بلایا جب انہیں بلایا تو فرمایا یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدسر یا ایوہ الرسول یا ایوہ النبی یاسین تاہا انہیں نام لے لے کے بلایا انہیں القابات و اوصاف کے ساتھ بلا کے بتا دیا کہ یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرورِ انبیاء تیری کیا بات ہے ان کو بلانے کا انداز اور ہے ان کو بلانے کا انداز رب نے بھی ان کو جا ہے وہ یا ایوہ المزمل مدسر یاسین یا تاہا کہہ کہہ کہ بلایا ہے اور جب ایمان والوں کو حکم دیا تو فرمایا لا تجعلو دعا الرسول بینکم کا دعائی بعدکم بادا جیسے آپس میں بعض ایک دوسرے کو بلا لیتے ہونا میرے رسول کو ایسا نہ سمجھ لینا ان کو عام لوگوں کی طرح بلانا بھی نہیں ہے ان کے دروازے پر آنا ہے دستک کیسے دینی ہے اللہ اس کا بھی عدب سکھا رہا ہے ان کو پکارنا ہے تو پکارنا کیسے اللہ وہ بھی عدب سکھا رہا ہے ان کے پاس بات کیسے کر رہی ہے اللہ فرماتا یا ایوہ الذین آمنو لا ترفعو اسواتکم فوق سوتن نبیشی ولا تجھرو لہو بالقول کا جہری بادکم لبادن انت احباد اعمالکم وانتم لا تشعرون ان کی آواز سے اپنی آواز بھی اونچی نہیں کرنی ان کو بلانا تو کیسے بلانا ان کو پکارنا تو کیسے بکارنا بلکہ الفاظ ان کی بارگاہ میں ایسے یوز نہیں کرنے جو دو مینے والے یعنی ڈبل میننگ مینے رکھتے ہو اور کوئی مینہ ان کی شان کے لائق نہ ہو اللہ فرماتا یا ایوہ الذین آمنو لا تکولو راعینا وقول انظرنا واسمعو وللکافرین عذاب علیم ان کے دربار کے عذاب اللہ سکھا رہا ہے ان کو بلانے کا عذاب اللہ سکھا رہا ہے ان کے پاس آنے کا عذاب اللہ سکھا رہا ہے اللہ اپنے حبیب سے اس کا محبت فرماتا ہے اس لیے ہمیں حکم دیا ہے کہ اے لوگوں میرے حبیب سے محبت کرو ان کی اطاعت کرو ان کی فرما برداری کرو ان کی اطاعت میں زندگی بسر کرو اور یہاں پر ایک چیز میں بہت واضح کر دینا چاہتا ہوں اے میرے پیارے نوجوانوں اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں آج آپ سٹوڈنٹس ہو آپ نے ایک زندگی کا آئیڈیالیسم بنایا ہوا ہوتا ہے ایک زندگی کی سوچ بنائی ہوتی ہے میں نے یہ کرنا ہے میں نے یہاں جانا ہے میں نے وہ کرنا ہے اپنی سوچوں کو اپنی سوچوں کو ایک تو پاکیزہ رکھنا ہے اور دوسرے قوموں کے لوگوں کو دوسری قوموں کے لوگ یا دوسرے ممالک میں بسنے والے خاص طور پر جو ہے وہ مغربی ممالک ان کو اپنی زندگی میں اس طرح نہ آنے دینا کہ آپ کی اقدار بدل جائیں یہ بات ذہن رشی رکھیں تعلیم ریسرچ ترقی ٹکنالوجی اس میں جتنا آگے بڑھنا بڑھے لیں تعلیم ترقی ریسرچ میں تبادلہ خیال ہوتا ہے ریسرچ جو ہے وہ ایکسچینج کی جاتی ہے علم جو ہے وہ ایک دوسرے کو بتایا پڑھایا سکھایا جاتا ہے لیکن ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے طریقہ دے دیا ہے ہم زندگی گزارنے کے لیے غیروں کے طریقوں کو لے کر نہیں چلیں گے ہمیں کس طرح کے انداز زندگی کو اختیار کرنا ہے ہم غیروں سے نہیں اپنے نبی سے سیکھیں گے ہماری محبتوں کا مرکز مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے یہ بات یاد رکھیں اگر کوئی کہتا جناب کمال کی وجہ سے محبت کی جاتی جناب ہم اس لیے ان کو فالو کرنا چاہتا ہے دیکھو دنیا تو چاند پہ پہنچ گئی اور آپ جب اکیسویں صدی میں بیٹھ کے چھٹی صدی کی بات کرتے ہو دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور آپ کچھی مسے نبی کی ہمیں باتیں سنا کر کہتے ہو ترقی کیسے کر لوگے ہم ترقی اسی طرح کریں گے اللہ کے نبی کے دامن کو تھام کر یاد رکھیں بے حیائی اور ترقی میں فرق کو سمجھیں ریسرچ اور ٹکنالوجی اور چیز ہے بے حیائی اور چیز ہے بے حیائی میں ترقی نہیں ہے شرابوں میں ترقی نہیں ہے یہ ڈانس میں ترقی نہیں ہے یہ ناچ گانے میں ترقی نہیں ہے بے حیائی کے لباس پہن لینے سے ترقی نہیں ہوگی ترقی ہوگی ٹکنالوجی ریسرچ یہ چیزوں سے آئے آگے بڑھے مگر بے حیائی سے بچ کے اپنی نظر کو پاکیزہ رہ کے اپنی سوچوں کو پاکیزہ رہ کے اپنے اخلاقیات کو نبی کریم کی سنت کے سانچے میں ڈھال کے اپنے کردار کو حضور علیہ السلام کی سیرت کے سانچے میں ڈھال کے ہم غیروں کی طرف کیوں دیکھیں اچھا کہا جناب کمال کی بات ہے چاند پہ جانا چاند پہ جانے کو ہم انکار نہیں کر رہے اگلے سیاروں پہ چلے جاؤ مریخ پہ چلے جاؤ مگر چاند پہ جانے کو اگر کمال سمجھا جا رہا ہے تو پھر چاند کو اشارے سے مات لینی ہے تو چاند کو ٹکڑے کر کے دکھاؤ ہم اس نبی کی محبت کی بات کر رہے ہیں جن کے اشارے پر چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے کہ سولر انرجی سے جناب بڑی بڑی مشینری چل گئی ٹکنالوجی آ گئی بڑے بڑے جناب جا وہ سولر انرجی سے ہم نے پاور پلانٹ چلا دیئے بڑے بڑے سسٹم آگے ونڈ انرجی آگے آگے بڑھو اور زیادہ انرجی میں ترقی کرو سولر انرجی سے ونڈ انرجی سے آپ جناب مشینری چلاو فیکٹریز چلاو ادارے چلاو لیکن ایک بات یاد رکھنا سولر پر پہنچنا اگرچہ کمال کی بات ہے مگر ڈوبے سورج کو پلٹانا یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے اگر کمال سولر کا لیا جا رہا ہے اگر یہی کہا کہ جناب ان کو دیکھو کہ جناب وہ لوگ سولر پر اتنی ترقی کر گئے تو ہم یہی کہیں گے کہ آج سولر کی بات کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے چلو ہم اس محبوب کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے سولر نہیں پورے ڈوبے سورج کو پلٹا دیا ہے اگر آنکھ کھولے بغیر آنکھ کا آپریشن کرنا میڈیکل سائنس کی بہت بڑی ریسرچ ہے ہم اس کا بھی انکار نہیں کر رہے مگر یہ اگر کمال کی بات ہے تو پھر اس سے بھی بڑا کمال یہ ہے کہ اہد کے میدان میں حضرت کتادہ اپنی نکلی ہوئی آنکھ لے کر ہے صحیح بخاری میں عدیث ہے تیر لگا تیر کھینچا آنکھ باہر آگئی نکلی آنکھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر آئے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا کے آنکھ واپس جوڑ دی راوی کہتے پتہ نہیں چلتا تھا کہ آنکھ میں تیر لگا بھی تھا کہ نہیں لگا تھا اگر آنکھ کھولے بغیر آپریشن کرنا کمال ہے تو پھر حضرت حبیب کے نابینا والد کی آنکھوں میں لعاب لگا کے ان کی آنکھوں میں نور عطا کرتا اس سے بھی بڑا کمال ہے خیبر کے روز مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کی دکھتی آنکھوں میں لعاب دہن لگا کے ان کی آنکھوں کو شفایاب کر دینا یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے حضرت اطبا کے عبل دار جسم کو اپنے لعاب دہن سے شفایاب اور خوشمودار کر دینا یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے کنکریوں کو کلمہ پڑھا دیں ہم اس نبی کی محبت کی بات کرتے ہیں ان کا کمال یہ ہے کہ یہ اندھیرے کمروں میں جائیں تو کمرے چمکنے لگ جائیں سید عائشہ صدقہ کہتی ہے فرماتی میں اندھیری رات میں حضور کے چہرے کی روشنی میں اپنی سوئی میں دھاگا بھی ڈال لیا کرتی تھی ہم اس نبی کے امتی ہیں ان کو اللہ نے یہ کمال عطا کیا ہے کہ ہدیبیہ کے مقام پر اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری کر دیں ہم اوروں کی طرف کیا دیکھیں ہمیں جس محبوب نے دین دیا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے اس محبوب کو اللہ نے یہ کمال عطا کیا ہے کہ شدت کی دھوب میں ہاتھ اٹھائیں تو بادل برسنے لگ جائیں اگلے جمعہ کو انہی برستے بادلوں کو اشارہ کریں تو بادل آپ کی انگلی کے اشارے پر چلتے نظر آئیں ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جو پتھروں کو پانی پہ چلا دیں جو پتھروں کو کلمہ پڑھا دیں جن کے قدموں میں جانور سجدہ ریس ہو جائیں ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کو اللہ نے کمال عطا کیا حضرت سلمان فارسی یہ زبان عربی نہیں جانتے تھے آپ جانتے ہیں لینگویج سیکھنے کے لیے کتنے پروسس ہوتے ہیں کتنی وکیبلری چاہیے کتنی پریکٹس چاہیے کس طرح آپ کسی لینگویج پر کسی لینگویج پر عبور حاصل کرتے ہیں لیکن حضرت سلمان فارسی عربی نہیں جانتے تھے خسائے سے کبرا کے صفحہ ایک سو اکیس پر حدیث لکھی ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعب دہن حضرت سلمان فارسی کی زبان پر لگایا حضرت سلمان فارسی کی زبان پر عربی جاری کر دی میرے مصطفیٰ تو وہ ہیں کہ جو ابو جہل کے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بن ابو جہل کے مطالبے پر پتھر کو پانی پر چلا کے پتھر سے کلمہ پڑھا دیں میرے مصطفیٰ تو وہ ہیں ان کو اللہ نے ایک کمال و مرتبہ عطا کیا ہے حضرت عبداللہ بن عطیق کی پندلی ٹوٹ گئی ٹانگ ٹوٹ گئی ان کی ٹوٹی پندلی پر ہاتھ رکھا میرے محبوب نے ان کو شفایاب کر دیا حضرت انس کے کھاری کنوے میں اپنا لعب دہن ملا کے پورے مدینے کے پانیوں میں سب سے میٹھا وہی پانی بنا دیا حضرت جابر کے گھر چند افراد کے کھانے میں لعب دہن ملا کے اتنا برکت والا کھانا کہ ہزار سے زیادہ صحابہ کھا جائیں کھانا پھر بھی بھاکی بکری کا گوشت کھلا کے بکری کی ہٹیوں پہ ہاتھ رکھے بکری زندہ کر کے حضرت جابر کے ہاتھ میں تھما دے بچاند پہ جانا کمال ہے مریخ پہ جاؤ اگلے سیاروں پہ جاؤ تمہاری ٹکنالوجی ایک حد ہے تمہاری ریسرچ کی ایک حد ہے تمہارے سیارے کہیں جا کے رکیں گے تمہاری سیٹلائٹس کہیں جا کے رکیں گی بگر میرا رب فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اے جن و انسان کے گروہ اگر تم طاقت رکھتے ہو زمین و آسمان کے کناروں سے نکلنے کی اگر طاقت رکھتے ہو تو نکل جاؤ فرمائے مگر نہیں نکلتے جہاں جاؤ اس کی بادشاہی تمہاری سیٹلائٹس ایک مقام پہ آکے رکیں تیارے رکیں گے ایک مقام پر آکر حد آ جائے گی مگر میرے حبیب تو وہ ہیں اللہ فرماتا ہے رات کے کلیل حصے میں اتنا سا بھی وقت ادھر نہیں گزرا کے کنڈی ہلتی رہی بستر گرم رہا پانی چلتا رہا اللہ فرماتا ہے جنہیں رب نے مہراج کا موجزاتہ کیا رب نے ارش سے ورا یہاں تک کہاں تک گئے کہا صدرت المنتحہ پھر ارش معلہ پھر ارش نیچے رہ گیا ارش سے ورا الورا ارش سے ورا الورا لا مقامے رب کا دیدار بھی کر کے پلٹ کر آ گئے تم کہاں تک پہنچو گے کہ جہاں تمہاری حدیں ہیں اور میرے مصطفیٰ وہ ہیں جو کائنات کی حدوں سے بھی نکل گئے رب کا دیدار کر کے بھی پلٹ کر آ گئے میرے محبوب کو اللہ نے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی محبت کی آپ اور میں بات کرتے ہیں میں اکیلا نہیں کرتا ایک میں ہی نہیں ان پہ قرمان زمانہ ہے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے ہم محبت کرتے ہیں جن کی محبت اور صیرت کو اپنانے کی ہم دعویٰ دے رہے ہیں رب کریم نے ان کو بے مثل و بے مثال بنایا حسن و جمال میں ایسے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں مصر میں حسن و یوسف کو دیکھ کر پھل کاٹتے کاٹتے ہاتھ کاٹ لینے والی عورتیں اگر میرے مدنی کا چہرہ دیکھ لیتی ہیں اپنے ہاتھ نہیں کلیجے کاٹ لیتی ہیں فرماتے ہیں میں نے کوئی شہ حضور سے بڑھ کر حسین دیکھی نہیں ایسے لگتا تھا کہ سورج حضور کے چہرے میں چل رہا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھا حضور کے چہرے پر پسینہ آتا نہ ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے سرخ چادر کے اوپر سفید موتی مکھیر دیئے ہیں یہ تھا حسن ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر ادھر ہم کیوں جائیں کیا ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے کیا حضور علیہ السلام اللہ کے پیارے حبیب ان کا دامن ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ہم کسی اور کی طرف کیوں دیکھیں کیا ہمارے پاس حضور علیہ السلام کا دیا ہوا پیارا دین نہیں ہے کیا آپ کی پیاری شریعت نہیں ہے کیا ہمارے پاس کتاب اللہ نہیں ہے کیا ہمارے پاس حدیث رسول اللہ نہیں ہے کیا ہمارے پاس صدیق اکبر نہیں ہے جو کسی اور کے پاس ہیں جو ہمارے پاس فاروقی آزم ہیں جو ہمارے پاس کامل الحیاء وال ایمان ہے جو ہمارے پاس لا فتح اللہ علی لا صیفہ اللہ ظلفقار حیدر کرار ہے جو ہمارے پاس سجدہ شبیری کی شان ہے جو ہمارے پاس خالد بن ولی صیف بن نصیف اللہ ہے ہم غیروں اوروں کی طرف دیکھیں کیوں اقبال نے بڑے فکر سے کہا تنا یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے میرے نوجوان تو کیوں ان کی طرف بہکا کیوں ان کے فیشن کو لے کے چلا کیوں ان کی تہذیب و تمدن کے پیچھے بھاگا ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے اور کہا تھا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ کیوں کیوں کہتے ہیں سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف مدینہ اور نجف کی مٹی کا سرما جس نے لگایا ہوا ہوا ہوں نا آنکھ میں وہ پھر انچہ کا چوند روشنیوں میں کھوتا نہیں ہے اس کا فوکس جو ہے نا وہ رہتا ہے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی محبت دل میں بسا کے ان کی چاہت دل میں بسا کے زندگی بسر کی جاتی ہے ترقی کریں آگے بڑھیں مگر اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر کے نہیں ان کا دل دکھانے والے کام کر کے نہیں بے حیائی کے کام کر کے نہیں اپنے کردار کو ستھرا بنائیں ہمیں اسلام میں اسلام کی محبت اگر دنیا کے لوگوں کے دلوں میں ڈالنی ہے نا اپنا کردار اپنا بیہیوئیر اپنا لین دین اپنی معاشرتی زندگی ہماری یہ ستھری ہو جائے لوگ خود سمجھ جائیں گے جس نبی کے امتی اتنے اچھے ہیں وہ نبی خود کتنے اچھے ہوں گے اپنے کردار کے ذریعے پریچنگ اسلام کی زبان کے ذریعے بھی ہوتی ہے کردار کے ذریعے بھی ہوتی ہے ہمارا کردار کیسا ہے ہمارے تو وٹر کولر کے سال لگے ہوئے گلاس کو بھی سنگلی باندھنی پڑتی ہے ہمارے تو محلے کے مسجد کی واشروم میں لوٹے کے ساتھ بھی سنگلی باندھنی پڑتی ہے من حیث القوم ہماری صورتحال یہ ہو گئی ہم کہتے ہیں جناب کرپشن یہ ہو فران یہ فلاں تو کسی کو دو روپے کی کرپشن کا موقع ملتا ہے وہ میں نہیں چھوڑ رہا ہم لوگ ایسے نیشن ایسے قوم اپنے کردار کو جائزہ لیں اسلام مسلمان ان کا مقام ان کا مرتبہ آج اقوام عالم میں اپنی وہ قوت وہ شان وہ طاقت ہم کھو بیٹھے ہمارا عشق رسول ہماری طاقت تھی ہمارا خوف خدا ہماری طاقت تھی میں ہسٹری کا سٹوڈنٹ رہا ہوں اور ہسٹری میں ہم نے ایک چیز پڑی تھی مسلمان ایک شہر میں داخل ہوئے فتح کرتے ہوئے تو جو غیر مسلم تھے وہ قلعے میں جمع ہونے لگے ہتھیار جمع کرنے لگے کہ یکبار کی حملہ کریں گے ایک ان کا جو لیڈر تھا بڑا تھا غیر مسلموں کا وہ اس نے کہا کہ ہم نے پچھلی کتابوں میں چال پڑی ہے وہ چال کیا ہے قرآن پاک میں بھی اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے قوم جبارین کے ساتھ حضرت موسیٰ کا مقابلہ تھا قوم جبارین نے خوبصورت لڑکیاں بیجی تھیں اس قوم کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے تو قوم موسیٰ میں سے حضرت موسیٰ کی قوم میں لشکر میں سے ایک رئیس زیادہ امیر زیادہ یہ بدکاری میں مبتلا ہوا اس کی بدکاری کی نحوست سے فرشتے چلے گئے اور پورا لشکر بکھر گیا تھا اور وہ بہت نقصان ہوا تھا اب یہ قوم جبارین نے جو چال چلی تھی وہی چال اس نے کہا کہ تم بھی چلو خوبصورت لڑکیاں ان کی قوم میں بھیجتو اس طرح اس شہر کی لڑکیاں مختلف جگہوں پر آ گئیں مسلمان جب شہر میں داخل ہوئے نا فتح کرتے ہوئے سپاہ سالہر ایک صحابی رسول تھے انہوں نے آواز دیا رسول اللہ کے غلاموں اپنی نظر کی حفاظت کرنا آواز دی مسلمان اب شہر داخل ہوئے نا صحابہ اور تابعین جو اس لشکر میں شامل تھے راوی کہتے ہیں انہوں نے اپنے امامے کے شملے اور اپنی چادریں اپنے آنکھوں پہ ڈال لی اس شہر میں داخل ہوئے نا وہ جو بڑا تھا نا ان گئر مسلموں کا وہ کلے کی ساتھ سے آواز دینے لگا میری قوم کے لوگوں ہتھیار جمع کرنا چھوڑ دو تم ان کو شکست نہیں دے سکتے انہوں نے کہا تم انتعداد سے در گیا کہ انتعداد میں بھی تم سے زیادہ نہیں ہے ہتھیاروں سے در گیا کہ ہتھیار بھی ان کے پاس زیادہ نہیں ہے کیوں ڈر گیا اس نے کہا ہم نے پچھلی کتابوں میں پڑا تھا جس قوم کی حیاء باقی ہوتی ہے اس قوم کی غیرت کو کبھی کچھ شکست نہیں دے سکتا جس قوم کی حیاء باقی ہے انہیں کوئی قوم شکست نہیں دے سکتی ہماری حیاء ہماری طاقت تھی ہمارا عشق رسول ہماری طاقت تھی ہمارا قرآن پر عمل ہماری طاقت تھی ہمارا خوف خدا ہماری طاقت تھی سنت نبی پر استقامت ہماری طاقت تھی ہم نے اپنی طاقت اپنی قوت اپنی حیبت کو کھو دیا اور آج اقوام عالم میں ہمارا حال کیا ہو گیا ہے میرے پیارے اسلامی بھائی بنیادی چیز گھر سے لے کر آپ کو آفیس تک گھر سے لے کر آپ کو کسی بھی ادارے تک جہاں تک آپ پہنچو ہر جگہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو لے کے چلنا ہے گھر ماں باپ بہن بھائی ہمسائے رشتے دار ان کے حقوق کا خیال رکھے ایک نرم دل رحم دل ایک مسلمان اچھا عشق رسول بن کے زندگی بسر کرے عشق رسول جو ہوتا ہے وہ خالی نعرے لگانے والا نہیں وہ عملی طور پر نبی کریم کی سیرت کو اپنانے والا غلام ہوتا ہے خالی نعرے لگانا عشق کا تقاضہ نہیں ہے ان کی سنت ان کی شریعت ان کے دین پر چلنا ہمارا یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہے اور کئی ماں باپ نے امیدیں رکھی ہوتی ہیں اپنے بڑھاپے کا سہارا سوچا ہوتا ہے آپ نشہ کرنے والے دوستوں میں بیٹھنے لگ جاؤ گے جوہا کھیلنے والے لڑکوں میں بیٹھنے لگ جاؤ گے نشہی لڑکوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگ جاؤ گے ماں کا کلیجہ باپ کا کلیجہ دھک نہیں کرے گا ان کی راتوں کی نیندیں نہیں اڑ جائیں گی ایک بات چونکہ نوجوان ساری نوجوان بیٹھے سٹوڈنٹ ہیں آپ کو اپنے ماں باپ کے سفید بال کسی بات کا حساس نہیں دلاتے ان کے سفید بال ہو گئے تمہیں اس بات کا حساس ہو جانا چاہیے یہ زیادہ دیر تمہارے پاس اب نہیں رہیں گے کسی کو شگر ہو گئی ہے کسی کو بلڈ پریشر ہے کوئی ہارڈ پیشنٹ ہو گیا ہے کسی کو ہیپٹائٹس ہے کسی ایک گردے اندر ختم ہو رہے ہیں آج تمہارے پاس ہے نا تمہیں قدر نہیں ہے پوچھو ان سے جن کی ماں نہیں ہے جب عید کا دین آتا ہے نا وہ ہاتھ کتنا یاد آتا ہے پوچھو ان سے جن کا باپ نہیں ہے وہ سینہ کتنا یاد آتا ہے جو سینے سے لگ کر ٹھنڈ پڑتی تھی آج تمہارے پاس ہے نا تمہیں اس چیز کی قدر نہیں ہے جس دن ان کی آنکھیں بند ہو گئی نا بڑی شدت کے ساتھ تمہیں یاد آئیں گے آج تمہارے پاس سوشل میڈیا کے لیے ٹائم ہے کھیلوں کے لیے ٹائم ہے ترہ ترہ کی آرٹیکل ترہ ترہ کی چیزوں کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہو گئے دوستوں کے لیے ٹائم ہے تمہارے پاس آج ماں کے پاس بیٹھ کے دو پیار کی باتیں کرنے کا ٹائم نہیں بچا باپ ترس گیا تمہارے دو میٹھے بول سننے کو گھر جاتے ہو تو تم ایسے لڑتے ہو ایسے جگڑتے ہو غصہ کرتے ہو کس بات کا سردیوں کی تھنڈی راتیں تم بھول گئے جب ماں ساری ساری رات گلے بسر پہ خود لیٹ جاتی تھی تمہیں سوکے بسر پہ لٹاتی تھی باپ سارا دن گھر سے بار میند مزوری کاروبار کام نوکری کر کے آتا تھا ماں سارا دن گھر کے کام کرتی تھی جب رات ان کے سونے کا وقت آتا تھا تم رونے لگ جاتے تھے یہ ساری ساری رات لے کے تمہیں بیٹھے رہتے تھے انہوں نے کبھی اپنے آرام کو ترجیح نہیں دی تمہیں ترجیح دی انہوں نے کبھی اپنی آسائشوں کو ترجیح نہیں دی اپنے مو کے نوالے کلا کلا کے تمہیں بڑا کیا اپنی اپنی ضروریات تک پوری نہ ہونے دی تمہاری سہولیات کی فکر کی اور آج جب آج جب ان کو ضرورت ہے کمپنی کی پیار کی محبت کی کو پاس بیٹھ کے باتیں کرے آج تمہارے پاس وقت نہیں بچا تمہارا موبائل اتنا وقت لے گیا تمہارا سوشل میڈیا تمہارا ٹائم لے گیا تمہارے کھیل تمہارے ٹائم لے گیا تمہارے ماں باپ درستے رہ جائے پھر وہ کہتے ہیں فلان جگہ نہ جاؤ تم کہتے ہیں مجھے اکل ہے تم ڈنگر ہو تمہیں سمجھ نہیں ہے تمہیں اکل نہیں ہے ماں باپ کو پاگل کہتے ہو ارے وہ تمہارے دوست ہیں وہ تمہارا برا نہیں چاہتے ہمارے والد صاحب ایک حقائد سمجھانے کے لئے بتایا کرتے تھے کہ شخص تھا کسی لڑکی کی محبت میں بہت پاگل ہو گیا ماں نہیں مانتی تھی اس لڑکی کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا گھر لانا چاہتا تھا ماں مانتی نہیں تھی اس لڑکی نے شرط رکھی کہ اس بڑیہ کو مار تب میں تیرے سار رہوں گی یہ بدبخت اپنی ماں کو قتل کر کے اس کا کلیجہ نکال کے اپنی محبوبہ کو خوش کرنے کے لئے جا رہا تھا رستے میں ٹھوکر لگی پتھر سے ٹھوکر لگی ماں کے کلیجے میں سے آواز آئی میں صدقے جامع میرا لال ساتھتے نہیں لگی ماں ماں ہوتی ہے یہ تمہارا ہمارا برا نہیں سوچتے ہیں یہ ہمارا بھلا سوچتے ہیں لیکن ہم ان کے حسانوں کو بھول گئے آج جس ماں باپ نے انگلی پکڑ پکڑ کے چلنا سکھایا ہمیں چلنا آگیا نا آج اپنی جوانی کا روب ان کے آگے دکھاتے جس ماں باپ نے ہمیں اپنے مو کے نیوانے کھلا کھلا کے بڑا کیا طاقت آئی تو اسی ماں باپ کیا کے زبان چلاتے ہیں جس ماں باپ نے سپنے دیکھے ہمارے مستقبل کے لئے ہمارے فیوچر کے لئے دعائیں مانگی ہیں جنہوں نے اور آج ان کی آنکھوں کے سامنے آپ غلط لڑکوں میں بیٹھو شرابی لڑکوں میں بیٹھو بدکاریاں زنا کرنے والے لڑکوں میں بیٹھو ان کو راتوں کی نیندیں اڑیں گے کی نہیں اڑیں گی تم کہا تو میں بڑا ضبوط ہوں میں بڑا پکا ہوں پتہ ہی نہیں چلتا یار نقشہ کا جوے کا بے حیائی کے کام کب رنگ چڑ جاتا کب اثر پڑ جاتا نام بھی ہو چھاپا پڑے تو یار جو نہیں کھیل رہا اس کو بھی تو پکڑا جاتا ہے کہ نہیں پکڑا جاتا کیوں ماں باپ کے لئے صدمے کا باعث بنے کیوں ایسی صحبت میں بیٹھے اپنے فوکس رکھیں یار آپ کی تعلیم ہے سٹیڈی ہے آگے بڑھنا ہے بہت کچھ کرنا ہے اس کو ڈی فوکس نہ ہونے دیں خدا رہا اپنی توجہ اپنی پڑھائی پر رکھیں اور اپنا فاری وقت اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزار دیں درود پاک پڑھیں نماز کی پبندی کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں یہ آپ کے ذہن کو فرش کریں گی چیزیں ذہن تازہ ہوگا آپ کی ذہانت بڑھے گی دانشمندی بڑھے گی ذہانت بڑھے گی عقل بڑھاتی ہے درود پاک پڑھنا یہ عمل عقل بڑھاتا ہے اس سے ذہانت بڑھتی ہے قرآن کی تلاوت یہ آپ کی نظر کو بھی پاکیزار نظر کو بھی تیز کرتا ہے قرآن کو دیکھنا اور قرآن کو پڑھنا عقل کو تیز کرتا ہے آپ کی ذہانت بڑھے گی آپ ذہانت بڑھے گی تو آگے بڑھو گے آگے سے آگے اللہ نے چاہت رکیاں کرو گے تو اللہ اپنے حبیب کا صدقہ میں برائی کے رستوں سے بچائے اپنے کردار کو پاکیزار رکھنا ہے اپنے عمل کو اپنے انداز کو ایسا بنا لینا ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں زندگی بسر کرے وہ کہتنا اللہ حضرت نے کہ ٹھوکریں کھاتے پھرو گئیں ان کے در پہ پڑھ رہو کافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا کوئی ہے جو راتوں کو سجدوں میں میرے لیے روئے غاروں میں جا جا کر جس نبی نے ہمارے لیے آنسو بہائے آج تم شراب پینے جاتے ہو اس میں حبوب کی محبت کو بھول جاتے ہو آج تم بے حیائیاں کرتے ہو راتوں کو اپنے موبائلوں پہ گندی تصویریں گندی فلمیں گندے مناظر نکال کے بیٹھے رہتے ہو تمہیں کبھی یاد نہیں آیا کہ اللہ کے حبیب فرماتے الحیاؤ منال ایمان وال ایمانو فی الجنہ حیاء ایمان سے اور ایمان جنت میں ہے تمہیں اس محبوب کی کبھی یاد نہ آئی جس نبی نے اتنا پیار دیا ہمیں پھر اب بھی پیار کرتے ہیں محشر میں بھی پیار ان کا نظر آئے گا جب لوگوں کو جہنم میں کٹ کٹ کے گرتا دیکھیں گے تو حضور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے رب سلم امت اللہ میری امت کو سلامتی سے گزارت حضور فرماتے ہیں سارے نبیوں کو خاص دعائیں دی گئی انہوں نے مانگ لی مجھے دی گئی میں نے نہیں مانگی اپنی امت کے لیے آخرت کے لیے رکھ لی فاقہ مستوں کو شکم سہر کیا آپ فاقہ پہ کناہت کر لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے حسانات ان کی شفقتوں کو یاد کر ہمیں بھول گیا ان کا راتوں کا رونا ہمیں بھول گیا ان کے راتوں کے پیارے آنسو ہمیں بھول گیا ان کا سجدوں میں رو رو کر اللہ سے امت کے لیے دعائیں مانگنا کوئی اتنا پیار کرے تو پیار کا بدلہ پیار ہی ہوا کرتا ہے محبت کا جوا محبت ہوا کرتا ہے آج ہم نے اپنی محبتیں بکھیر دیں ترہ ترہ کے کاموں میں کئی کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں کسی لڑکے کا شیر ڈھونڈتے غزل ڈھونڈتے فلان کو بھیجنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی دل میں بسالو کہ غیروں کے خیال تصور دل سے نکل جائیں پاکیزہ محبتیں ماں ہے باپ ہے بہن ہے بیوی اللہ عطا کریں بیوی کی محبت بچوں اولاد کی محبت ہے رشتے دار ہیں مسلمان ہیں مخلوق خدا سے جو جائز محبتیں وہ چیز ہے جو ناجائز محبت اسے بچنا کیونکہ دنیا کی محبتیں روگ لگاتی ہیں اور مدینے والے کی محبت روگ مٹاتی ہے دنیا کی محبت اچار دیتی ہے اجار دیتی ہے اور مدینے والے کی محبت تار دیتی ہے محبت دنیا جو ہے وہ انسان کو بکھیر کے رکھ دیتی ہے اور مصطفیٰ کی محبت انسان کو پختہ بنا دیتی ہے اسی عاشق نے کہا تھا کہ لب پر نات پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے دھبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میں نے پورے اجتماع میں آپ کو نہیں بولا کہ ذرا اونچا بولو یا سبحان اللہ کہہ دو مجھے پتہ میری کمائی آنسوں ہیں میری زندگی کی کمائی آنسوں ہیں اقبال نے کہا تھا نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتیں ویرہاں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے یہ آنسوں یہ یہ خود نہیں ہوتے یہ انسان کے جذبات ہوتے ہیں یہ انسان کی کیفیت ہوتی ہے میرا سرمایہ میری کمائی آنسوں ہیں جو آپ کی آنکھوں میں میں دیکھ رہا ہوں اور یہ رہے گا نہیں جائیں گے اور ہم بھی بڑے پور امید ہوتے ہیں جب ایسے اداروں میں آتے ہیں اور اب ایسے عشقن رسول پرنسپلز وائس پرنسپلز اور پروفیسرز اور اس طرح کا عملہ ملتا ہے تو ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے ایک قوم کے نونہالوں کی اور نوجوانوں کی تربیت جن کے ہاتھوں میں اللہ نے ان کو عشق رسول دیا ہے ہمارا حوصلہ یقین کریں میرا حوصلہ بڑا سمڑے آلہ کے میں بہت الحمدللہ یہاں سے خوش جا رہا ہوں کہ یہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں نظام ہے اللہ نے چاہیے ہمارے سٹوڈنٹس کی ایک اچھی تربیت کریں اخلاقی تربیت کریں اور آپ کو مجھے اپنا ذہن بنانا ہے کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میں یورپ جاتا ہوں یہ میرے اٹلی کے دوست ہیں اٹلی میں ان سے پہلی بار ملاقات ہوئی تھی یہ آئے وہاں ہم لوگ یہی کہتا ہوں میں وہاں بھی میں تم سے پیسے مانگنے نہیں آیا یورپ والو تمہیں یورو مانگنے نہیں آیا میں تم سے مدینہ والے کی محبت اور نبی کریم کی چاہت کا درد بانٹ نہیں آیا ہوں ان کو یہ کہہ کر لفظوں کھلے لفظوں میں کہہ کر آتا ہوں کہ ہم نے تمہیں بھیجا یورپ پیسے کمانے کے لیے لیکن تمہیں ایمان بھیجنے کے لیے نہیں بھیجا کسی ویزے پاسپورٹ نیشنلٹی کے چکر میں کسی لڑکی یا کسی دولت کے چکر میں اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا نہیں ملتی نیشنلٹی نہیں ملتا کام آ جانا اپنے وطن ہمارے پاس بڑا کھولا دل ہے ہمارے وطن کی مٹی الحمدللہ بڑی خوبصورت ہے بڑی خوشبود آ رہا ہے ہم اپنا جی لیں گے عزت کے ساتھ جیئیں گے مدینے والے کی محبت میں ہم دنیا کے لالچ میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے شیطان کو بھی للکار کے بتا دیں کہ بدبخت لعین تو مدینے والے سے ہمیں کبھی دور نہیں کر سکتا کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور کسی جانے کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں اپنا سب کچھ گمبد خزرا کل بھی تھا اپنا سب کچھ مدنی آقا کل بھی تھا اس لئے کہتو نوجوانوں توڑ دو شراب کی بوتلیں پھار دو تاش کے پتے جلا دو گندی وی سیڈیز جلا دو گندے گانے کی کیسٹیں بے حیائی کے کام چھوڑ دو موبائل سے گندی تصویریں ویب سائٹس نکال دو سوشل میڈیا میں جن کو غلط ایڈ کر لیا ان کو چھوڑ دو بے حیاء دوستوں کو چھوڑ دو گناہ کے کاموں کو چھوڑ دو سود رشوہ سے بچنا ہے زندگی میں پاکیزہ سوچ رکھنی ہے جس جوب جس پروفیشن جس جوہ وہ بزنس میں جانا ہے عشق رسول میں حلال روزی میں زندگی گزارنی ہے حرام نہیں کمانا جھوٹ نہیں بولنا ابھی سے چیٹنگ سے بچنا دو نمبری سے بچنا سوچ پاکیزہ رکھنی ہے انشاءاللہ ستری زندگی گزارنی ہے کیوں میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا آج بھی ہے اللہ پاکہ میں دعوت اسلامی کے محول میں استقامت دے ہمارے دعوت اسلامی کے شعبہ تعلیم کے ان سیون ڈسٹکس کے ہیڈ علی حسن بھائی الحمدللہ یہ بہت سٹرگل کر رہے ہیں ان اداروں کے اندر عشق رسول کو فروغ دینے کے لیے نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے آپ ہمارے شعبہ تعلیم ڈپارٹمنٹ ہے دعوت اسلامی کا اس کا ساتھ دیتے رہیں اپنے مدرسہ تلبندینہ بالغان لگتے ہیں سٹوڈنٹس کے مختلف کورسز کروائے جاتے ہیں فیضان نماز کورس ہوتا ہے مختلف عقائد کورس ہوتے رہتے تاکہ ان کے اندر بھی عمل کا اور سیکھنے کا جذبہ بھی بڑھے انشاءاللہ عز و جل آپ شعبہ تعلیم کے ساتھ ساتھ دیتے رہیں گے تو اللہ نے چاہا نیکی کی دعوت کا کام بھی بڑھتا رہے گا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین و جاہن نبی شلمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم